کینسر سے موت نہیں ہوتی یہ باتیں لکھ لے پیشنٹ کینسر سے موت نہیں ہوتی موت ہوتی ہے اس کے ٹیٹمنٹ سے ایلوپیتھک جو جٹل پر گریا ہے اس سے یا اس کے ڈر سے یا پھر جلد بازے میں اس کے محلے کو سٹیٹ میں بار بار پشاب کا آنا پشاب میں بلڈ کا نکلنا اور رک رک کے پشاب آنا جلن ہونا پشاب میں یہ کافی کچھ لکشن ہے جس سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ ہمیں کینسر ہوتی ہے اس کے گھبھرار سے پیشنٹ مریا تھا ابھی آپ نے ایک پیشنٹ کو بھی ٹھیک کیا تھا جس سے ڈوکٹر نے بول دیا تھے یہ تو کچھ دنوں کا مہمان اس کی شیفہ کر لی اس سے کون سا کینسر ہوا تھا اور کس طرح سے آپ نے بار بار وہ میرے کو میسیج دے رہا ہے کہ آپ میرے لئے پرماتما ہے یہ مجھے بھائی میرے آدم میں کچھ نہیں ہے سب کی پرماتما کے آدم ہیں باقی وہ لنگس پیشنٹ تھے کینسر تھا ان کو اور وہ بلکل ٹھیک ہے ان کا پیالیس کلو وزن تھا جب وہ میرے پاس آئے تھے آج ان کا وزن ساٹھ کلو ہے اور ان کی دن چریہ وہ ہی چل رہی ہے براپر سے اپنے کام کر رہے ہیں ان کو کوئی سمجھتا تھا لٹیلی منڈی میں ہیں دوسری برانچ میری ریواری میں ہیں اور سنڈے کے دن جہاں آپ یہاں کھڑے ہو نو بجے سے تین بجے تک میری دلی نانگلوئی میں ہیں تین برانچے ہیں میری اور سارے کام میری نیتا کینسر جسے بہت خطرناک بیماری مانا جاتا ہے اور کینسر کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے اور گریب آدمی یہ سوچتا ہے کینسر کا علاج تو بہت مہنگا ہے ہم کینسر کا علاج کیسے کرائیں گے لیکن اب آپ کینسر کی بیماری کو مات دے سکتے ہیں آر آر آئر ویدک اشپتال کے ساتھ جہاں پر کینسر کے مریجوں کا علاج ہوتا ہے اور نہ جانے کتنے مریجوں کو آر 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 آئر ویدک اشپتال ٹھیک کر چکا ہے ڈوک صاحب ہمارا ساتھ ڈوک صاحب کیا کچھ کہیں گے کتنے مریجوں کو اب تک جواب ٹھیک کر چکے ہیں میرے پاس جتنے بھی مریج آتے ہیں میرا 80% رجلٹ آج کی تاریخ میں ہے 80% پیشنٹ میرے کیور ہو رہے ہیں اور انگلیت پیشنٹ ٹھیک ہو رہے ہیں جو پیشنٹ اپنے اچھے سے دیکھ بال کر رہا ہے اور بینہ گھبراد کے میری دوائیوں کو استعمال کر رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں ابھی ایک پیشنٹ بھی ٹھیک ہو آپ کا حالی میں ایک دن پہلے پروسٹیٹ کینسر تھا پروسٹیٹ کینسر تھا بہت سمیت سے پریشان تھا وہ کہیں سے آئر ویدک دوائیاں اٹلی منڈی سے ہی لے رہا تھا باقی چار پانچ مہینے اس کی دوائے خانے کے بعد میں جب وہ میرے پاس آیا تو بلکل نراز تھا اور تین مہینے سے لگا تار وہ دوائیاں چل لیا ان کو 50% تاکہ بھی آرام ہے اٹھانی جاتا تھا پہلے بیٹھنا اٹھنا تھوڑے وہ چلنا پھرنا شروع کر دیا یعنی کہ اب اس نے کینسر کو مات دینا شروع کر دیا جی تو دکچہب کیا کچھ کریں گے فورسٹیٹ کا جو کینسر ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے کینسر سے موت نہیں ہوتی سٹیج گوئی بھی ہو وہ اس کی علاج کس پرکار سے ہو رہا ہے تو ان سے سٹیج میں ہمیں کیا ٹیٹمنٹ دینا ہے اس بات کو فوکس کرنا ہوتا ہے باقی کینسر کو ہم بھرا سکتے ہیں نشی طور پر بہت سارے لوگیں کہتے ہیں گریب آدمی کینسر کا علاج نہیں کرا پاتا آپ جمینی بیچ دیتے ہیں گھر بیچ دیتے ہیں اس کے بعد بھی کینسر کا علاج نہیں ہوتا تو آپ کے اسپطال میں کس طرح سے علاج ہوتا ہے ہم پنچ گوئے تھری پی سے بار بار یہی بات کہتا ہوں پنچ گوئے تھری پی سے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور پوراں روپ سے کارگر ہے گھبرانے کیا ہو سکتا نہیں ہے کوئی بھی کینسر پیشنٹ کسی بھی پرکار کا کینسر پیشنٹ ہو کینسر دوستو پرکار کا ہوتا ہے سریر کے کسی بھی اورگن میں کینسر ہو جاکتا ہے تو کینسر کو پیشنٹ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو ڈرنا نہیں چاہیے کینسر سے موت نہیں ہوتی یہ باتیں لکھ لے پیشنٹ کہ کینسر سے موت نہیں ہوتی موت ہوتی ہے اس کے ٹریٹمنٹ سے ایلوپیتھک جو جٹل پر گریہ ہے اس سے یا اس کے ڈر سے یا پھر جلد بازے میں کہ اس کو وہاں لے جاؤ وہاں لے جاؤ ٹھیکن ہے اس کے گھبرار سے پیشنٹ مر جاتا ہے جس طرح سے آپ علاج کرتے ہیں سب سوال اے بھی اٹھتا ہے کہ آپ دوائیاں خود بناتے ہیں یا پھر کسی اور آئرودی کمپنی کا پروڈکٹ آپ لیتے ہیں دوائیاں ہماری اپنی ہوتی ہیں ہم کسی کا بھی کوئی شارہ نہیں لیتے دوائیاں ہم اپنی خود سے تیار کرتے ہیں میرے پاس پوری میڈیکل ٹیم تیار ہے جو اپنے آپ سے دوائیاں تیار کرتے ہیں سب کینسر ہونے سے پہلے کیا کچھ سنکیت ملتے ہیں تاکہ مریج تھوڑا سچیت ہو جائے کینسر سے پہلے جو ہے بہت سارے کارن ہیں کینسر بننے گی آج کی تاریخ میں تو لیکن خاص طور سے آج میں فوکس کر رہا ہوں پروسٹیٹ کینسر کو تو اس میں پانچ سے دس پرسنٹ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جینیٹی پروپلم ہوتی ہے پہلی باری سمشہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کو کینسر ہو جاتا ہے یہ زیادہ نسہ کرنے والے کو بھی کینسر ہو جاتا ہے پروسٹیٹ کینسر یا گدود کا بڑھنا ہندی میں جیسے ہم کہتے ہیں وہ ہی کینسر کا کارن پروسٹیٹ میں پورس گرنثی میں اگر کینسر بن گیا ہے تو اسے پروسٹیٹ کینسر کہا جاتا ہے اس کو جاننے کے لئے ہمیں جانچ کروانی پڑتی ہے پیشی وغیرہ کروانا پڑتا ہے ہمیں پتا لگ جاتا ہے کہ ہمیں کینسر کی شکایت ہے کوئی بھی کوشی کا جب ضرور سے زیادہ انکریز ہونے لگتی ہے تو وہی کینسر کا روپ لے لیتی ہے تو کلینیکل جانچ کروائیں پتا لگ جائے گا یہ کینسر کے جو کارن ہے اور لکسن میں جیسے پروسٹیٹ میں بار بار پشاب کا آنا پشاب میں بلڈ کا نکلنا اور رک رک کے پشاب آنا جلن ہونا پشاب میں یہ کافی کچھ لکسن ہے جس سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ ہمیں کینسر پیڑیت ہے لگتا ہے لوگوں کو گھبرانے کے جرورت نہیں ہے کیونکہ کینسر کا علاج ہے آپ کے پاس کینسر سے گھبرائے نہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کینسر کو ہرائے جا سکتا ہے اگر درد اچھے سکتی ہے تو ہم کینسر کو ہرائے سکتے ہیں تو ان لوگوں سے کیا کچھ کہیں گے جو لوگ ابھی بیستہ پر بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر نے بول دیا ہے کہ ان کی سیوہ کر لو میں تو یہی کہتا ہوں کہ آخری سمیت تک پریاس آدمی کو کرنا چاہیے آج جو ہے ہمارے خانپان جو ہے رہن سینج جو ہے وہ ہم نے بدل دیا ہے ایک دم سے اپنے لائف سٹائل میں جو ہماری ایمینوٹی کو مضبوط کرتی ہیں اور کینسر کو اورانے میں سکتے ہیں ان کا سارا نے کسی بھی اچھائر وعدہ چاری سے اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں کسی بھی پدتی میں انہیں کسی بھی پدتی میں اس کا کارگر علاج نہیں ہے تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنا کسی بھی اچھائر وعدہ چاری سے اپنا ٹریٹمنٹ لے ٹھیک ہو سکتے ہیں ابھی آپ نے ایک پیسنٹ کو بھی ٹھیک کیا جس سے ڈوکٹر نے بول دیا تھے یہ تو کچھ دنوں کا میمان اس کی شیفہ کر لیجی اس سے کونسا کینسر ہوا تھا اور کس طرح سے آپ نے اس کا علاج کیا ان کو لنگس کینسر تھا وہ پیسنٹ ابھی آنے والے تھے لیکن سیڈنلی کہیں چلے گئے ہیں ابھی میسیج آیا ہے ان کا اور شاید ہو سکتا ہے تین بجے تقاہ بھی جائیں وہ پریاس کر رہا ہوں میں آ رہا ہوں لنگس کینسر تھا بار بار وہ میرے کو میسیج دے رہا ہے کہ آپ میرے لئے پرماتما ہے یہ میں کہہ بھائی میرے آدمیں کوشش نہیں ہے سب کچھ پرماتما کے آدم ہے باقی وہ لنگس کینسر تھے لنگس کینسر تھا ان کو اور وہ بلکل ٹھیک ہے ان کا بیالیس کلو وزن تھا جب وہ میرے پاس آئے تھے آج ان کا وزن سارٹھ کلو ہے اور ان کی دن چریہ وہی چل لی ہے برابر سے اپنے کام کر رہے ہیں ان کو کوئی سمجھتا نہیں ہے تلوہ سارٹھ لگتا ہے آر آر آئیر ویدی کے سپتال لوگوں کے لئے بردان ثابت ہو رہا لگتا ہے دیکھو میرا تو بھلپور پریاس یہی ہے کہ کسی بھی آئیر ویدی چاری سے اپنا علاج لیں ہم بھی وہی پریاس کر رہے ہیں لیکن بیماری آز گھر گھر میں یہ کینسر کی فیل رہی ہے کہیں نہ کہیں میں آئیر ویدی چاریوں کو بھی دوسری مانتا ہوں اس معاملے میں کہ ہم اس کو آئر ویڈ کا پورا پرچار کرنے میں ایس مرت رہے ہیں پیشنٹر تو خاص طور سے دوسری ہے یہ ہے آخری سوال یہ ہے کہ جب کینسر کی پیشنٹر ہوتے ہیں وہ آئر ویڈ کے عورت طرح کم آتے ہیں ڈکٹروں کے پاس جاتے جاتے ہیں ان لوگوں سے کیا کچھ کریں گے کہ آئر ویڈ میں بھی کینسر کا علاج ہے اور کینسر کو مات دیا جا سکتا آئر ویڈ سے آئر ویڈ میں ہی نہیں صرف آئر ویڈ میں ہی کینسر کا اپسار ہے کہیں بھی نہیں ہے آج ہم جلدواز ہیں کوئی بھی کام جو کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا رجلٹ ہمیں ترنت ملے آئر ویڈ ایک دھیمی پدتی ہے جو کنٹرول کرنے کی بجائے کسی بھی کرونک دیجز کو جڑ سے ختم کرنے کا پریاث کرتی ہے تو آئر ویڈ ہی کینسر کو ہرا سکتا ہے سمیں ضرور لگتا ہے لیکن ہم اسے مات دے دیتے ہیں آر 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 ویڈی کا سپتال کہاں کہاں پر اپنے سمیں دے رہا ہے میرا سب سے پہلا اسپتال اٹیلی منڈی میں ہے دوسری برانچ میری ریواری میں ہے اور سنڈے کے دن جہاں آپ یہاں کھڑے ہو نو بجے سے تین بجے تک میری ڈلی نانگلوئی میں ہے تین برانچیں ہیں میری اور سارے کام میری نگلانی میں ہوتے ہیں تو بالکل بھائی آر آر آئر ویڈی کا سپتال آئر ویڈ کے جریعے کینسر کے تمام جو مریج ہیں ان کا علاج کر رہا ہے کینسر بہت پرکار کا ہوتا ہے اور تمام جو پرکار کے کینسر ہوتے ہیں ان کا یہاں پر علاج کرتا ہے پروشٹس کینسر کا اور لنکس کینسر کا حالی میں دو مریج یہاں پر ٹھیک ہوئے ہیں سکرین پر ہم نے نمبر دے دیا ہے ریواری میں بیٹھتے ہیں ڈکٹر صاحب ٹیلی میں بیٹھتے ہیں اور سنڈے کو بیٹھتے ہیں ڈیلی میں سکرین پر ہم نے نمبر دے رکھے ہیں آپ ڈکٹر صاحب سے باتشت کر سکتے ہیں اور اپنے یہاں پر آ کر علاج کرا سکتے ہیں